اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیکم ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم امید ہے کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے آج کا ہمارا جو لیکٹر ہے اس کا عنوان خواجہ ایدر علی آتش کی ایک گزل ہے اور آدھی گزل اس دن پہلے لیکٹر میں ہم نے پڑھی تھی بکیہ آج پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک خط وہ سیکھنا ہے خط کے بارے میں اس دن ہم نے خط پڑھا تھا والد صاحب کے بارے میں اپنے نتیجے کی اطلاع کے لیے تھا اور آج ہم نے پڑھنا ہے والدہ صاحبہ کے نام خط جس میں والدہ صاحبہ کے احوال ان کی صحت کے بارے میں ہم نے دیافت کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک کہانی پڑھنی ہے جس کا عنوان ہے اتفاق میں برکت ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی طرف رجوع کریں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلا جو لیکچر ہوا تھا اس کے بارے میں چند باتیں آپ سے پوچھوں سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گزل کیا ہوتی ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں گزل کی ڈیفینیشن کیا ہے گزل کے میننگ کیا ہیں جو میننگ میں میں نے بتائے تھے کوکے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا کوسٹن یہ ہے کہ جو گزل ہم پڑھ رہے ہیں اس کے شاعر کا نام کیا ہے گوڈ خواجہ ایدر علی آتش اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کو ہے سب سے پہلے ہم ایک شعر یہ پڑھیں گے برہمن کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا اس کی تھوڑی سی وضات غور سے سنیے گا برہمن لفظ برہمن اس کا معنی ہے ہندووں کی ایک بلند ذات ہندووں کی ایک اونچی ذات جیسے کہ ہم دیکھیں ہمارے پاکستان میں مختلف ذاتیں ہیں جٹ برادری ہے ارائی ہے رانے ہیں راج پوتھ ہیں سید گرانہ ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ ذاتیں ہیں اسی طرح ہندووں کی بھی مختلف ذاتیں ہیں اور ان میں سے ایک اونچی ذات ہے بلند ذات ہے جس کو برہمن کہتی ہیں اور بیٹا آپ کو پتا ہے کہ ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے اس کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے کہ جس سے وہ محبت رکھتا ہے جس کے بارے میں اس کے دل میں انس ہے وہ اس کے پاس بیٹھے اس سے گفتگو کرے اپنے احوال کے بارے میں اس کو بتائے اور اس سے کچھ باتیں سیکھے سنے سنائے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے جیسے کہ آپ اگر اسلام کے پوائنٹ سے دیکھیں تو اسٹری اٹھا کر دیکھیں جن لوگوں نے عشق حقیقی کیا تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ یار ہم اللہ سے گفتگو کریں ہم اللہ سے باتیں کریں اور وہ کیسا ہوگا جیسے کہ ایک شاعر نے لکھا ہے تو سامنے آ تجھے سجدہ کروں تو سامنے آ تجھے سجدہ کروں پھر لطفہ سجدہ کرنے کا تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کو سجدہ کون کرے یعنی مقصد یہ ہے کہ انہیں کا کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان یہ چاہتا ہے آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس سے باتیں کرے اسی طرح برامن جو ہے اس کو اپنے محبوب کے ساتھ باتیں کرنے کی حسرت رہی اپنے محبوب کے ساتھ باتیں کرنے کی خواہش رہی حسرت کا معنی خواہش ہے لیکن نتیجہ کیا نکلا خدا نے بدتوں کو نگویا دیا کیونکہ اس کی محبت جو ہے اس کا جو سنم ہے اس کا جو محبوب ہے وہ ایک بدت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بدتوں کو بات کرنے کی سلایت نہیں بکشی ان کی یہ طاقت نہیں ہے ان کے اندر یہ سلایت نہیں ہے کہ وہ کیا کریں وہ بات کریں اس لیے وہ یہی حسرت جو ہے وہ لے کر اس دنیا سے چلا گیا کیا کہ اپنے محبوب سے باتیں کرے اپنے احال آوال کو بیان کرے اس کے سامنے یہی حسرت جو ہے وہ لے کر اس دنیا سے چلا گیا برامن کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بدتوں کو نہ گویا کیا گویا کا مطلب کیا ہے کہ بابولنے کی سلاحیت آگے نیکسٹ شیر ہے مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دویا کیا یہ شیر بھی خواجہ ایدر علی آتش کی گزل کا ہے اور اس شیر کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں شاعر کہتا ہے کہ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک ہم کہیں گے حال دل وہ فرمائیں گے کیا یعنی کہ اس شیر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے پاس جاتا ہوں اور اپنے سارے احوال کو اپنی ساری باتوں کو محبوب کے سامنے شیر کرتا ہوں محبوب کو بتاتا ہوں لیکن جب میں محبوب کے سامنے اپنی ساری سٹوری سنا دیتا ہوں اپنی ساری باتیں کر لیتا ہوں تو انڈ پر وہ کہتا ہے کیا کہا تو یہ ایک غم ہے یہ ایک مزہ ہے محب کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں میرا محبوب جو ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہو میرے پاس ہو میرے قریب ہو لیکن اگر وہ بے رخی اختیار کرے تو یہ بڑا غم جو ہے وہ لائک ہوتا ہے تو وہ شاعر جو ہے اس شیر میں کہتا ہے کہ جس شخص کو غم کے کھانے کا مزہ پڑا مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا یعنی جس کے اندر محبوب کی جدائی کا غم آ گیا یا عرف عام میں یوں سمجھیں کہ محبوب کو پانے کے لیے راستے میں جتنی رکاوٹیں آ گئی محبوب کو آسل کرنے کے لیے راستے میں جتنی رکاوٹیں آ گئی جتنے بھی گم آ گئے جتنے بھی دکھ آ گئے اور وہ دکھ نہیں ہوتے بلکہ کیا ہے کہ محب کو ان کانٹوں کے ساتھ ان دکھوں کا سامنا کرتے کرتے کیا آتا ہے لطف آتا ہے مزہ آتا ہے تو جس آدمی کو محبوب کو آسل کرنے کے لیے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں جتنا کچھ ہے اس کا غم جس کو آ گیا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ چوبیس گھنٹے اس کی آنکھیں کیا رہتی ہیں پرنم رہتی ہیں اس کی آنکھوں سے آنسوں جاری رہتے ہیں اور وہ اپنے محبوب کی جدائی میں روتا رہتا ہے ہر وقت اس کو پانے کی تدابیر کو سوچتا رہتا ہے اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ پرنم رہتی ہیں اور وہ گویا کہ اپنے عشقوں سے اپنے آنسوں سے عشق من آنسوں اپنے آنسوں سے کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دوتا ہے تو شاعر اس میں یہ کہتا ہے کہ جس شخص کو اپنے محبوب کو پانے کے لیے راستے میں جتنی رکافتیں آتی ہیں جتنا کچھ آتا ہے ان رکافتوں سے وہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے اس کو ان رکافتوں سے سرور آتا ہے مزہ آتا ہے اور وہ کیا ہے پرنام ہو جاتی ہیں اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں جاری ہو جاتے ہیں اور وہ آنسوں جب جاری ہوتے ہیں تو گویا کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کی جگہ ان آنسوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو ان سے دوتا ہے اور اس کا آخری شیر جو ہے وہ ہے زن خدا سے آتش محبت رہی کومے میں مجھے دل ڈبویا کیا زن خدا زن خدا کہتے ہیں تھوڑی کے گڑے کو محبوب جو ہے شاعر جو ہے وہ محبوب کے ہر عزو کی تعریف کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اس نے ذلف کی تعریف کی کبھی محبوب کے چیرے کی تعریف کی کبھی اس کے داتوں کی تعریف کی حتیٰ کہ محبوب کا پورا جسم جو ہے وہ اس کے لیے کیا بن گیا کہ ایک خوبصورتی بن گیا ابھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ محبوب کی تھوڑی کا جو گڑا ہے اس کی تعریف کرتا ہے زن خدا کا منہ ہوتا ہے تھوڑی کا گڑا یہ جو جگہ نیچے سے جاتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں زن خدا تو اب جو ہے وہ شاعر کیا کرتا ہے شاعر آتش وہ محبوب کے تھوڑی کی تعریف کرتا ہے اور تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے زن خدا سے آتش محبت رہی کنوے میں مجھے دل ڈبویا کیا یعنی کہ میں نے میں اپنے محبوب کے اندر محبوب کے تھوڑی کا جو کنوہ ہے اس کے اندر میں گرک ہو گیا اس کے اندر میں چلا گیا اور بالکل میں نے اپنے آپ کو محبوب کے اندر جو ہے وہ وقف کر دیا محبوب کے اندر میں گم ہو گیا جیسے کہ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تجھ میں ایسے سما جاؤں کہ میں نہ رہوں میں تجھ میں ایسے سما جاؤں کہ میں نہ رہن تو مجھ میں ایسے آ جائے کہ تو ہی تو بن جائے گویا کہ وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے اندر اپنے محبوب کی ٹھوڑی کے کومے میں اس قدر گم ہو گیا کہ میں نہ رہا بلکہ میرا محبوب ہی سامنے آ گیا اور یہ ساری باتیں کس لیے ہیں کہ یہ ساری محبت کا ایک راز ہے اور محبت کی بات ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہتا ہے پیارے بچوں ہم نے یہ تین اشار کا مخصر سا مفہوم جو ہے وہ پڑا ہے اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے دیکھیں کتا نظر اس کے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں اظہان میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بیفکوف لوگ گزلیں پڑھتے رہتے ہیں عورتوں کو مخاطب کرتے ہیں لیکن نہیں ہر شیر جو ہے وہ مجازی بھی نہیں ہوتا اگر انہی چیزوں کو آپ حقیقت کی طرف لے جائیں گے حقیقت کی طرف لے جائیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوتا جیسے دیکھیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھیں وہ ابتدا میں اس کو کھلونے دے دیا جائیں تو وہ ان سے پیار کرتا ہے جب وہ سکول میں چلا جاتا ہے تو اس کی بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کو پسند کرتا ہے کھلونوں کو چھوڑ دیتا ہے اسی طرح وہ اوپر لے لیبر پر جب کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کی محبت جائیں وہ بڑے لڑکے لڑکیوں سے ہو جاتی ہے جب وہ کالج یونیورسٹی کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ محبت الائی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اسی لیے شاعر کہتا ہے مجاز این حقیقت ہے با صفا کے لیے مجاز این حقیقت ہے با صفا کے لیے ہم بتوں کو دیکھتے ہیں فقط خدا کے لیے تو عزیز بچوں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مجازی نہیں ہوتی بلکہ ان کو حقیقت کی طرف جو ہے وہ لے جایا کریں حقیقت کی طرف جو ہے وہ لے جایا کریں تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ فائدہ ہوگا تو یہ گزل کے بعد جو ہے نا اس کے آخر میں یہ کچھ سوالات ہیں کہ شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے پیچھے گزل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی شاعر نے اپنی کشتے سکھن کے بارے میں کیا کہا برامن کو کس بات کی حسرت رہی شاعر کا کلم کیا کام کرتا رہا تو یہ سارے سوالات جو ہے وہ ہم گزل کے اندر سے پڑھ چکے ہیں اور آپ جو ہے نا اس گزل کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو یہ سارے سوالات جو ہے وہ آپ نے اپنی طرف سے خود سولو کرنے ہیں اور امتیانی نکتہ نظر سے اس کے آگے کوئی سوال جو ہے وہ نہیں ہے ہاں ایک ہے استیارہ یہ اب بعض اوقات جو ہے وہ آجاتا ہے ایم سی کیوز کی شکر میں کہ استیارہ کیا ہوتا ہے استیارہ کے لگوی معنی کیا ہیں تو استیارہ کے لگوی معنی ہیں ادار لینا کے ہیں ادار لینا کے ہیں یہ مستار ان لفظ سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ادار لینا تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ایک پڑھنی ہے سٹوری سٹوری کا عنوان ہے جیسے کہ آپ نے یہ پہلے پڑھا اتفاق میں برکت ہے تو بیٹا باقیتاً اتفاق میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے اور نا اتفاقی بہت برا عمل ہے آپ اسٹری اڑا کر دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کو بڑے بڑے واقعات جو ہے وہ نظر آئیں گے بڑا بڑا کچھ نظر آئے گا جن کے بلبوتے پر نا اتفاقی جو ہے وہ کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے اور اتفاق سے جو لوگ رہتے ہیں بے شک وہ روکھی سوکھی کھائیں ان کے وہ مالی لحاظ سے کمزور ہوں جیسے بھی ہوں لیکن اگر ان کے اپس میں اتفاق ہوگا تو وہ کیا نام ہے کہ وہ ترقی کر لیں گے بہت دور تک پہنچیں جیسے کہ میں آپ کو یہ سٹوری پڑھنے سے پہلے ایک مقصر سی بات آپ کو بتاؤں کہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے جو ہے وہ کیا نام ہے نبی گزرے ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو بیٹا ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں آپ کی قوم پر تین قسم کے عذاب جو ہے وہ بھیجنا چاہتا ہوں آپ نے ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے وہ تین عذاب کون سے تھے ایک یہ تھا تاؤن کی بیماری اور تاؤن کی بیماری تھی ایک اور دوسرے نمبر پر یہ تھا بے اتفاقی تھی اور تیسرے نمبر پر کہت تھا تینوں میں سے ایک کی سلیکٹنگ کرنی تھی ایک کو جو ہے وہ اس کا انتخاب کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ تین قسم کے عذابیں آپ نے ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے قوم نے آپ سے مشرع کیا انہوں نے کہا کہ اگر کہت آ گیا ہم بوکے ہوئے کب بھی ایک دوسرے کے آل آوال کو جو ہے وہ دریافت کر لیں گے ایک دوسرے سے شیئر کر لیں گے اور اگر بیماری ہوئی کم از کم ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر سکیں گے پوچھ سکیں گے لیکن تیسرے نمبر پر جو ہے کہ اگر بے اتفاقی ہوئی ہمارے آپس میں اتفاق نہ ہوا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے بے شاکر ہمارے پاس جتنی بھی دولت ہو تو پیارے بچوں یہی بات ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ اس قوم سے تینوں عذابوں کو اٹھا دیا یہ اتنی پیاری قوم ہے کہ اس قوم نے جو ہے وہ بے اتفاقی کو نابسند کیا تو میرے بچوں نا اتفاقی جو ہے وہ واقعی بہت بوری بات ہے اور اتفاق میں برکت ہے آپ کی بک میں یہ ایک سٹوری لکھی ہوئی ہے ایک کیسان کے بارے میں جیسے کہ میں نے پرسوں بتایا تھا کہ آپ نے جب بھی سٹوری لکھنی ہے تو آپ نے سٹارٹ اس کا اس طرح لسے لینا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے آج بھی یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے سٹوری کا سٹارٹ لینا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کیسان جس کا نام سمدو تھا اس نے دو بیل رکھے ہوئے تھے اور وہ بیلوں سے کام لیتا تھا پورا دن جو ہے وہ ان سے حال جوتتا اور شام کو جب وہ گھر واپس آتا تو خود تو سو جاتا ان کو روکھی سوکھی گاز تھوڑی بہتی ڈال دیتا اور بان دیتا خود آرام سے نید کے مزے اڑاتا وہ بیچارے پورا دن کام کر کر کے شام کو جب ان کو چارہ بھی پورا نہیں ملتا تھا تو وہ بیچارے سوک سوک کر سوک سوک کر بلکل قریب الموت ہو گئے ہوا ایسے ایک دن ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اسی طرح رہیں گے ہم تو بلکل موت کے گاٹ اتر جائیں گے ہم ختم ہو جائیں گے ہمیں نہ کھانے کو کوئی چیز ملتی ہے اور نہ پینے کو پانی صحیح طریقے سے میں اثر آتا ہے یہ کب تک ہم رہیں گے آخر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کیسان کو خیر بات کہتے ہیں اور کیسان کو خیر بات کہنے کے بعد ہم جنگل کی را لیتے ہیں یہ مشورہ کر کے انہوں نے اپنے دانتوں سے ان رسیوں کو کاتا اور رات کے ہندیرے میں باگ گئے جنگل میں پہنچ کے وہاں جا کر انہوں نے گاس پھوس خوب چارہ وغیرہ کھانا شروع کر دیا چرنا شروع کر دیا اور نیند پوری کرنے لگے کوئی کام نہیں کچھ نہیں عیشی ہوا ایسے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بڑے سیطمت بن گئے بڑے سانٹ بن گئے تاکتوار بن گئے کام ان کو کوئی نہیں تھا کھانے پینے کو کھانا جو ہے ان کو وافر مقدار میں میسر تھا وہ بہت بڑے سانٹ بن گئے ایک دن ایک شیر جو ہے وہاں آیا اس نے دیکھا کہ دو بیل ہیں اور بڑے زبردست ہیں ان کا اگر شکار کیا جائے تو کیا بات ہے یہ سوچ کر شیر بھکا تھا اس نے ان میں سے ایک بیل پر حملہ کر دیا جب حملہ کر دیا تو دوسرے نے بھی اس کا ساتھ لیا دونوں بیلوں نے مل کر شیر کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا وہ اپنے سیگوں پر شیر کو اٹھاتے تو زمین پر مارتے پھر اٹھاتے پھر مارتے حتیٰ کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد شیر جو ہے بلکل لہو لہان ہو گیا اس کے جسم کے ہر جگہ سے خون بینا شروع ہو گیا اور بلاخر جب وہ ناکام رہا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے باگنا شروع کر دیا بیچارہ چلا گیا باگ گیا کیونکہ وہ ان پر قابو نہیں با سکا آخر ہوا ایسے کہ دوسرے دن وہ اٹھے رات کو آرام کیا آرام کرنے کے بعد دوسرے دن اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے سینگوں کی تعریف کی اپنی دوستی کی تعریف کی ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہماری یہ دوستی ہے جس دوستی کے بلبوتے پر جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جنگ جو ہے وہ جیتی ہے تو پیارے بچوں یہی بات ہے یہی سبق ہے کہ جب تک ہم آپس میں اتفاق میں رہیں گے ہم ترقی کریں گے اس کم جو ہے آخر میں کہ اتفاق میں برکت ہے اور اتفاق سے رہیں گے تو برکت میں رہیں گے ویسے بھی ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میرے بچوں یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کیا کرو کہ وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا تم سارے کے سارے اللہ کے دین کو مضبوطی سے بکڑو وَلَا تَفَرَّقُوا اور نا اتفاقی نہ کرو جدہ جدہ نہ ہو جاؤ اگر جدہ جدہ ہو جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے نیست و نابوس ہو جاؤ گے تو یہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے سبق ملتا ہے تو یہ اتفاق میں برکت ہے یہ تو ہمیں روزے اول سے لے کر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز پر عمل نہیں کرتے ہم بہت دین سے دور ہیں ہم نے مختلف طبقے بنائے ہوئے ہیں مختلف جماعتیں بنائی ہوئی ہیں جس کی ویسے ہم دین سے بہت دور ہیں لیکن ہمیں بچوں آپ کی ضرورت ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چیز پر عمل کرنا ہے کہ تفرق میں نہیں پڑنا نہ اتفاقی میں نہیں پڑنا بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اتفاق سے رہ کر اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے علاوہ ہمارا ایک خط ہے وہ یہ خط ہے کہ والدہ کے نام آپ نے خط لکھنا ہے اور جس میں والدہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو بیٹا یہ بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ خط جو ہے وہ کیسے لکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز ٹائٹ سائٹ پر کیا لکھنا ہے امتحانی مرکز یاز کمرہ امتحان اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے آج فرض کیا کیا ڈیٹ ہے آج آج ڈیٹ ہے ٹو تھری تین جون دو آزار بیس یہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے والدہ کے نام ہے تو یہاں سے شروع کرنا ہے موطرمہ والدہ سائبہ موطرمہ والدہ سائبہ اس کے بعد یہ سائن اس کے بعد السلام علیکم دوسری لائن جو آپ نے لکھنی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے اور یہ انڈ پر انڈ تک جو ہے وہ لے کے جانی ہے اور یہ اس میں یہ بتانا ہے والدہ صاحبہ کو کہ میں انشاءاللہ ان کے آلہ وال کے بارے میں پوچھنا ہے یہ آپ کی بک پر لکھا ہوا ہے پیج نمبر 59 پر اس کو ریڈ کریں اور ویسے میں مخصر سا خاکہ آپ کے سامنے کہ اپنے بارے میں بتانا ہے اور ان سے پوچھنا ہے پوچھنے کے بعد جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ میں انشاءاللہ میں چھٹیا ہوں گی تو چھٹیوں میں میں گا رہا ہوں گا اور اپنے والد صاحب کا بھی ہاتھ بٹا ہوں گا اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کوشہ رہا ہوں گا یہ ساری مخصر سی باتیں جو ہے وہ یہ یہاں سے آپ نے ریڈ کرنی ہے بک سے اور یہ پڑھ لینی ہے اس خاکے کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر یہ لیٹر لکھتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو رٹا لگائیں رٹا نہیں لگانا بلکہ اپنی در سے لکھنا آئے آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ میں اپنی ماں کو خط لکھ رہا ہوں امتیاری نکتہ نظر سے نہیں بلکہ میں اپنی ماں سے خط لکھ رہا ہوں کو خط لکھ رہا ہوں اور ان سے میں گفتگو کر رہا ہوں ان سے بام جو ہے وہ گفتو شنید کر رہا ہوں کی سن رہا ہوں ان کو سنا رہا ہوں تو اس لیاز سے خط لکھنا ہے اور انڈ پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر لکھنا ہے آپ کا بیٹا نیچے الف بے اور جیم اور یہاں آپ نے وہ چیزیں لکھ رہی ہیں جو کہ ان کی خیریت کے بارے میں تو ٹھیک ہے بیٹا ہم نے آج جو ہے وہ پڑا خواجہ ایدریلی آتش کی آدھی گزل اس کے بعد خط پڑا اور ایک کہانی پڑی اور اس کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے کرنا اس کو ریڈ کرنا سٹڈی کرنا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی شکریہ اللہ حافظ